سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و حلل رقدتا من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنال باطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانعام رکو نمبر سترہ آیت نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِخًا وَغَيْرَ مُتَشَابِخًا اور وہ وہ ذات ہے وہی وہ ذات ہے جس نے ترہا ترہا کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے کھیتیاں گائیں جس سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں زیتون انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہیں کھاؤ کھاؤ ان کی پیتاوار اللہ سبحانہ تعالی رازِ خالق مالک رب ایک دفعہ پھر اپنے متفرق قسم کے انباؤ اقسام کے سینے پر اگائے جانے والے زمین کے سینے پر اگائے آ جانے والا ایک دسترخان جو انسان کی خدمت کے لیے اگایا گیا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس کو لنکھ کیجئے پچھلی آیات کے ساتھ پچھلی سبق کے انڈ میں اللہ سبحانہ تعالی نے قتل اولاد کی خرمت کا تذکرہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے تذکرہ کیا تھا کہ مشرقین مکہ اور مشرقین کے لیے کیسے شیطانوں نے ان کے ان کے بتوں کے نام پر ان کی اولادوں کا قتل جو ہے وہ خوشنما بنا دیا گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے سبق کے اختتام میں یہ بھی فرمایا تھا قد خسر اللہزین قتلوا اولادہم صرف ہم بغائر عل کہ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو بے وقوفی اور ہماقت کے تحت قتل کرتے ہیں تو اس کو ریلیٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی قتل اولاد کے تذکرے کے بعد فرما رہا ہے کہ یہ اولادیں کیونکہ اولاد کا حوالہ بھی میں نے آپ کو قلب بتایا تھا کہ اولاد بھی اللہ سبحانہ تعالی کے رزق میں سے ایک ہیں روزقہ کا مطلب کوئی چیز کوئی نعمت دینا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ پر بہتان گھڑ کے اولاد کو ضائع کر کے اور اولاد کو قتل کر کے جو حرام کام کرتے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسے تمہاری اولادیں متفارق ہیں کسی کو اللہ بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو صحت مند دیتا ہے کسی کو معذور دیتا ہے کسی کو تندرست آزام والے دیتا ہے کسی کو کمزور آزام والے دیتا ہے کسی کو کسی کو بہت ہی فرما بردار دیتا ہے کسی کو نہ فرما بردار دیتا ہے کسی کو بڑے خوش قسمت خوشحال دیتا ہے اور کسی کو دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا اولادیں آزمائش کی شکل میں دیتا ہے تو یہ ساری اولادیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے کہ سب اللہ کا رزق ہیں کہ سب اللہ کے میوے ہیں اور اللہ کے اس اولاد کے رزق اور ان میووں کو اپنی اوپر حرام نہ کرو دیکھو زمین میں بھی تو اللہ مختلف قسم کی کھیتیاں مختلف قسم کے پھل مختلف قسم کے رزق اور مختلف قسم کے میوہ جات تکاتا ہے تم سبھی میووں سے سبھی پھلوں سے سبھی کھیتیوں سے سبھی پودوں کے پھلوں سے تم مستفید ہوتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو لطف اٹھاتے ہو محزوز ہوتے ہو تو لہٰذا اپنی اولادوں کے بسارے رزق کو اپنے لیے حرام نہ کرو کل ہم نے قتل اولاد کے حوالے سے بات کی اور بہنے آپ کو بتایا تھا کہ مشرقین مکہ تین وجوہات کی بنیاد پر اپنا اپنی اولادوں کا قتل کرتے تھے ایک بیٹیوں کو تین وجوہات کی بنیاد پر قتل کرتے تھے اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کرتے تھے بیٹے بیٹیاں دونوں ہی کو قتل کر دیتے تھے کہ بھوک اور افلاس کا معاملہ ہوگا اور پھر ہم نے کل بات کی کہ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں طریقے اور یہ دونوں گناہ اور یہ دونوں خطائیں کس حیبتناک اور کس بدنما طریقے سے رائج ہیں لیکن کل ہم بات کرنے سے کچھ محروم رہ گئے کہ مشکین مکہ تیسری شکل جسے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھتوں کے نام پر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے بڑا ہی ایک وحشیانہ سا عمل تھا اپنے بھتوں کو رازی کرنے کے لیے جیسے وہ جانوروں کی منتیں مرادیں نظریں نیازیں اور چڑھاویں چڑھاتے تھے اور ہم نے قرآن ہی میں پڑھا آگے جا کے بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ مشکین مکہ اپنے دیویوں اور اپنے دیوتاؤں اور اپنے ان آستانوں والے بھتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کرتے تھے اور جانوروں کو زبا کرنے کے بعد جانوروں کا خون اور جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں پر ملتے تھے اسی مناسبت سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا وَلَيَّنَا اللَّهُ لَخُوْمَهُمَا وَلَا دِمَاؤْهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ان کو تو تمہارے دنوں کا تقویٰ پہنچتا ہے تو وہ بھتوں کے آستانوں کے اوپر جا کے وہ خون ملتے تھے اور جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ملتے تھے تاکہ یہ بھت جو ہے وہ خوش ہو جائے لیکن ایک انتہائی انسانیت سے گراوا ایک گھناؤنا فیل یہ تھا کہ صرف جانوروں کو نہیں اپنی حقیقی اولادوں کو بھی زبا کر کے اپنے بھتوں کے نام پر جا کر وہاں پر زبا کر کے اپنے بھتوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے انتہائی انسانیت کے اور اخلاقی دائرے سے گراوایک انتہائی گھناؤنا عمل لیکن میں وہی جملہ پھر دہراؤں کی مکہ والوں نے تو بہت کچھ کیا انہوں نے جہالت میں کیا انہوں نے لاعلمی میں کیا قرآن سے محرومی اور دوری کے فیس میں کیا لیکن آج قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر بھی مکہ والوں کے قبی رویے ان سے زیادہ قبی شکل میں موجود ہیں آج قتل اولاد سے بڑھ کر یہ زیادہ قباہد سے عمل آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے اگر آپ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کے دربار کی سرقردگی دیکھیں تو اس سے زیادہ گھناؤنا عمل ہے شاہ ولی اللہ کے دربار کے مجورونے شاہ ولی اللہ خود بہت بڑے صوفی بہت بڑے سینٹ دین کی دعوت اور تبلیغ میں بہت بڑا کردار لیکن ان کی قبر کے اوپر بیٹھنے والے ان کے مجاوروں نے بقائدہ قبروں کو بیچ کھانے کا طریقہ اختیار کیا اور قبروں کے مجاوروں نے بقائدہ یہ چیز مشہور کر دی کہ یہ شاہ ولی اللہ کی قرامات میں سے ہے یہ شاہ ولی اللہ کی قرامات میں سے ہے کہ جب کوئی بانج عورت ان کے مزار اور ان کی قبر پر آکے یہ منت اور یہ مراد اور یہ چڑھاوہ چڑھانے کا وعدہ اور نظر کا وعدہ کرے گی کہ وہ شاہ ولی اللہ کی قبر کے اوپر یا ان کے مزار کے اوپر اپنا پہلا پیدا ہونے والا بچہ چھوڑ دے گی تو آگے سے شاہ ولی اللہ اس عورت کی جس کی گود جو کہ بانج ہے اس کی گودھاری کر دیں گے اور آج قرآن سے دور لائلم جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے ہمارے جاخل طبقہ وہ اس قرامات کو مانتے ہیں بہت سی بانج خواتین بہت سی لا اولاد ازواج یہ شاہ ولی اللہ کے دربار پہ جاتے ہیں اور شاہ ولی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہمیں اولاد دے دے ہمیں اولاد دے دیں ہمیں اولاد دلوا دیں اور یہ منت یہ مراد یہ نظر یہ نیاز کا چڑھاوہ چڑھانے کا وعدہ کر کے آتے ہیں کہ جب ہماری گودھاری ہوگی تو ہم اپنی پہلی پہلی اولاد اپنے پہلے بچے کو شاہ ولی اللہ کے مزار پر چڑھاوے کے طور پر نظر کے طور پر چھوڑ جائیں گے ارے وہ مشرقین مکہ تو ان ظالم جابر جاہل احمق ہمعقت کا رویہ اختیار کرنے والی ماؤں سے بدر چاہا بہتر تھے وہ مار کے قتل کر کے زبا کر کے ختم تو قصہ پاک تو کراتے تھے آج ایسی جاکل انپڑ شرک کرنے والی مائیں واقعتاً یہ نظریں ماننے کے بعد اپنے پہلے بچے کو شاہ ولی اللہ کے مزار میں چھوڑ آتی ہیں اس سے تو مار دیتی تو بہتر تھا پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ وہ ظلم کی رودات کا آغاز ہوتا ہے شاید انسانوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں سن کے کہ جو وہاں پہ وہ ظالم درندے ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو نظروں کے طور پر شاہ ولی اللہ میں مزار پر چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ پہلی قرامات ہے جو ان مجاوروں نے مشہور کی اور دوسری قرامات جو ان بھیڑیوں نے مشہور کر رکھی ہے وہ یہ کہ جو والدین اور جو مائیں اپنا پہلا بچہ شاہ ولی اللہ کے مزار پر چھوڑ جائیں گی ایک قرامت تو یہ ہوگی کہ شاہ ولی اللہ کے کمال سے آگے ان کی گودھری ہو جائے گی اور ان کو اولادوں پر اولادیں ملیں گی اور دوسری قرامت یہ ہے کہ اس مزار پر چڑھاوا چڑھانے والے بچوں کے سر چھوٹے رہ جائیں گے اور وہ بچے معذور رہ جائیں گے مائیں ایسے جھوٹوں ایسے مشرکوں ایسے ایسے اللہ کے نافرمان بھیڑیوں درندوں کے حوالے ان بچوں کو کراتی وہ نو زائدہ بچہ ان درندوں کے حوالے کراتی ہیں جو باقاعدہ ایک مافیا ہے جو باقاعدہ ایک گینگ ہے اور یہ گینگ کیا کرتا ہے میں پھر کہوں گی اس سے تو قتل کراتی تو بہتر تھا اس سے تو زہر دے کے مار کے پھینک آتی اس دربار پہ تو بہتر تھا اس سے تو زبا کر کے اس دربار پہ اس کا خون ملاتنی تو بہتر تھا ان درندوں کے حوالے کرتے ہیں جنہوں نے وہ قرامات مشہور کر رکھی اور وہ درندے کیا کرتے ہیں وہ انسان دشمن وہ بھیڑیے کیا کرتے ہیں انہوں زائدہ بچوں کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپیاں چڑھا دی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر اس کی ہڑیاں بالکل نرم ہوتی ہیں اور سر کے درمیانی اس سے میک جھلی ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے سر کا سائز اس کے سکل کی پونز جو ہیں وہ گروہ کرتی ہیں اور اس کے سر کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے سر کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی چڑھا دی جاتی ہے اگر آپ لوگ ان کو بتا ہوگا تو شاید یہ چائنیز کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ چائنہ کے لوگ جو ہیں ان کے اندر خواتین کے حوالے سے یہ ایک حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پاؤں چھوٹے ہیں وہ ایک حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لکڑی کی اور لوہے کی جوتیاں پہنا دیتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کا سائز بڑا نہ ہو وہ تو حسن کی علامت کیلئے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ شاہ علی اللہ کے مزار کے مجاور ان نوزائدہ بچوں کو جو ان کے حوالے مائن کر کے چلی جاتی ہیں اس امید سے کہ آگے ان کی گوت غری رہے گی اور اگر انہوں نے یہ پہلا بچہ نظر نہ دیا تو شاید آگے سے گوت بھی غری نہیں ہوگی اور یہ بچہ بھی مر جائے گا یہ بچہ حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے سر کی اوپر وہ لوہے کا کنٹو پر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سر اور سر کی ہڈیاں وہ سائز میں گروہ نہیں کرتی ان کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے اور آپ نے دیکھے ہوگی وہ چھوٹے سر والے جن کو ہمارے معاشرے میں شاہ دولہ والی کے چوہے مشہور کر دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سروں والے مائیکرو کیفلکس مائیکرو کیفلکس کیا ہوتے چھوٹے سر والے ان کا ان کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے یہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا یہ کوئی کرامات نہیں ہے یہ شاہ ولی اللہ کو کوئی کرامات نہیں دی گئی تھی اور یہ تو کریئٹ کیا جاتا ہے یہ تو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اور مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ کرامات ہیں اور مزار پر اگر نہیں چڑھاؤ گے تو ان کے سر چھوٹے کیا رہ جائیں گے تمہارے پاس رہیں گے یہ بچے مر جائیں گے تو لہٰذا ان کے سر پر وہ لوہے کے خال چڑھا دیے جاتے ہیں ان کے سر بڑھنے سے رکھ جاتے ہیں نہ ان کا سر بڑھتا ہے نہ سر کی ہڈیاں بڑھتی ہیں اور سر کے اندر وہ کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی نہیں بڑھتا اور وہ ابنورمل ریٹارڈڈ منٹلی ریٹارڈڈ ذینی طور پر معذور بچے بن کر ان کے حال پھر آپ نے معاشرے میں دیکھیں ان کو بڑے بڑے ہرے چوہے اور گاؤنز پہنا دیے جاتے ہیں ان کے گلے میں وہ منکوں کے ہار پہنا دیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ کشکول پکڑا کر ان کو شاہ دولہ ولی کے مزار کے لیے پیسے مانگنے کے لیے گلیوں کوچوں میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے مو سے ان کا لوا بیرہ ہوتا ہے گندے پھٹے پرانے ہرے چوہے پہنے ہوتے ہیں ان کو سادو ملنگ بنایا ہوتا ہے وہ ذینی طور پر مفلوج ہیں وہ ذینی طور پر ریٹارڈڈ ہیں منٹلی ریٹارڈڈ ہیں جسمانی طور پر بھی ریٹارڈڈ ہیں انچے انچے لمبے قدوں کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں اور وہ کشکول لے کے گھر گھر جا کے اور پھر ایک مزید جھوٹ ایک مزید جھوٹ جو ان مجابروں نے مشہور کر رکھ ہے کہ اگر ان مانگنے والوں کو مال نہ دیا گیا تو وہ گھر والوں کے لیے جس گھر کا یہ دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اگر گھر والوں نے ان کی جھولی ان کی کشکول میں مال نہ ڈالا تو ان کے گھر کے اوپر نہوست کا معاملہ ہوگا آپ فتے آئیں گی پھلائے آئیں ارے کتنے جھوٹ پہ جھوٹ کتنے جھوٹ پہ جھوٹ تصنیف کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کا طریقہ یہ مجابر اختیار کرتے ہیں اور آج ہمارے ماشے کے میں ان کو بھولا بھالا نہیں کہوں گی انہوں اڑتوں کو میں جاہل کہوں گی انپڑ کہوں گی قرآن اور حدیث کے تعلیم سے اندھیروں میں اور دلدلوں میں بھٹکنے والے یہ لوگ ان لوگوں کا تر نوالا بنکے اپنا مال ہی نہیں لٹاتے اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں توحید کی نفی بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اپنی اولاد کو اتنی اتنی ہماقت کے ساتھ قتل کرنے کے بجائے ساری زندگی اس عذیت میں مبتلا کرتے تھے ماشے کے اندر تو کرنے والے جہالت پر اترتے ہی ہیں لیکن آج ہمارے ماشے میں یہ کام ہو رہا ہے اور وہ بچے ساری گلیوں کوچوں میں بڑے ہو کر وہ پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی دیکھ رہی ہے ہماری پولیس بھی دیکھ رہی ہے ہماری عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو کوئی نہیں روکتا یہ سب مافیا ہمارے معاشرے میں ہماری بستی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے گجرات کے قریب وہ بستی ہے جائیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس مافیا کو کوئی نہیں روکتا اس گینگ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا سب کو حقیقت پتا ہے سب کوئی ان چیزوں کا علم ہے کوئی حکمران اٹھ کے ان کے خلاف پرچہ دائج نہیں کرتا کیا ظلم ہے کیا انسانیت کے خلاف یہ زیادتی ہو رہی ہے ارے شرک اور توحید تو بھول جائیں یہ لوگ لیکن انسانیت کی ظلم اور انسانیت کی زیادتی تو نظر آتی ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کے خلاف کوئی حکمران جو ہے وہ پرچہ نہیں کٹھواتا اس کے خلاف کوئی انسان نہیں اٹھتا کوئی پولیس کوئی ڈی آئی جی کوئی آئی جی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا ارے کہاں ڈالیں گے یہ لوگ ہاتھ یہ لوگ تو خب مزاروں پر جاتے ہیں ارے تو ہماری حکمران اور آج ہماری حکومتوں کے کارندے وہ خود جا کے مزاروں کے اوپر حاضریان دیتے ہیں وہ خود جا کے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں وہ خود ہر لوکل علاقے کے اندر عرصوں کی اور مزاروں کے اوپر جو قبروں کے تہوار ہیں ان کی چھوٹیاں دی جاتی ہیں لوکل ہالیڈیز پبلک ہالیڈیز کیا خیال لہور میں ہوتی نہیں ہے تو لہذا جب حکمران ایسے ہیں حکمران اور حکومتوں کے نیچے عدل اور انصاب لاغو کرنے والے ایجنٹس ایسے ہیں تو اس لئے یہ مافیا اس لئے سب کچھ جو ہے یہ عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بستیوں پر تو یہ قتل اولاد کا بدترین طریقہ اور ظلم اولاد کا بہترین طریقہ بدترین طریقہ آج ہمارے معاشرے میں عربوں کے طریقے سے زیادہ بری شکل میں رائے چھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ مکہ اور مدینہ کے سارے واقعات کو آج کے کرن دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کا بہتوں کو معاشرے سے ریڈیکیٹ کرنے کی توفیق کتاب فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ دیکھو جس طرح میں ترہ ترہ کی کھیتیاں اگاتا ہوں جیسے میں ترہ ترہ کے پھل اگاتا ہوں اسی طرح کے ترہ ترہ کی اولادیں دوں گا کوئی تمہاری جوانی میں دوں گا کوئی تمہارے بڑھاپے میں دوں گا کوئی بیٹیاں دوں گا کوئی بیٹے دوں گا کوئی صحت مند دوں گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ورزک ہے جیسے میووں سے کھیتیوں سے پھلوں سے سب سے مستفید ہوتے ہو اس حالات کے رزق کو بھی اپنے اوپر حرام نہ کرو اس حالات کو حوالے سے پھر کسی دن وضاحت سے بات ہوگی کھاؤ ان کی پیداوار یعنی یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کی پیداوار کھاؤ جبکہ یہ پھلیں اور کیا کرو جب ان کی پیداوار ہو یہ پھلیں تو تم کھاؤ اور کیا کرو وَآَا تُو حَقَّهُ يَوْمَ حِسَانْ دِهِ جس دن تمہاری فصلے جس دن تمہاری فصلے پکتی ہیں تمہارے باغ پھل لاتے ہیں اور پھلوں کے کٹنے یا فصلوں کے کٹنے کا وقت آتا ہے اس دن اللہ کا حق دے دو تمہاری کھیتیوں میں مطلب زراد کے معاملات میں چاہے وہ کھیتی ہے چاہے وہ باغات پھل لہ رہے ہیں جس دن کھیتی کٹے ہیں جس دن پھلدار باغوں کا پھل اترے اس دن اللہ رازق مالک خالق رب جس نے ان کے اوپر پھل لگایا جس نے ان کھیتیوں کو یہاں تک پہنچایا اس کے اوپر اس پیداوار کے اوپر حق دے دو یہ بنیادی طور پر حکم کس کا ہے یہ زرائی زقاعت یعنی اشر کا حکم اور اشر کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا یا یو اللہزین آمن وانفقوا من پویی باتی ما قصبتم و مم اخرجنا لکم من الارز اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اور جو زمین سے اللہ کے حکم سے تمہارے لئے نکلتی ہے اس میں سے تم خرچ کیا کرو سورہ بکرہ کی اس آیت میں زرائی زقاعت یعنی اشر سنتی زقاعت انڈسٹریل زقاعت اور کاروباری یعنی تجارتی زقاعت کا حکم جو ہے سورہ بکرہ کی اس آیت سے ملتا ہے اور یہاں پر زرائی زقاعت یعنی اشر کا حکم بھی ہے اور اشر کا وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ زرائی زقاعت جس کو استلام میں اشر کہا جاتا ہے اشر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ زرائی زکاة کی شرع زرائی زکاة کی پرسینٹیج ایک خاص قسم کی زمین کے لیے دس ویسد ہے دسوہ حصہ یعنی دس ویسد ہے زمینیں دو قسم کی ہیں ایک قدرتی زرائے سے جو پانی جن کو ملتا ہے اور ایک جو آرٹیفیشل زرائے سے سیراب ہوتی ہیں تو لہٰذا ایک قسم کی زمین کی جو زکاة کی شرع ہے وہ دس فیصد ہے دوسری قسم کی زمین کی شرع جو ہے وہ بیسوہ حصہ یا پانچ فیصد ہے تو لہٰذا دھائی فیصد چونکہ نہیں ہے دس فیصد ہے دس فیصد دس کو کہتے ہیں اشر اشرہ تو لہٰذا زرائی زکاة کو شرعی اسطلاح میں اشر کہا جاتا ہے یہ اشر کب دیا جائے گا یا محسان دہی جس دن فصل کٹے یا جس دن فل توڑا جائے تو لہٰذا زرائی زکاة اشر کب دیا جائے گا جتنی دفعہ سال میں فصل کٹے گی عام زکاة تجارتی زکاة مال پر زکاة سونے چاندی پر زکاة تجارتی زکاة سال میں ایک دفعہ ہے اور اس کی شرعہ ڈھائی فیصد ہے لیکن زرائی زکاة کی شرعہ بھی ڈھائی فیصد نہیں اور زرائی زکاة کی سال میں دینے کی گنتی بھی ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ فصل کٹے گی کچھ فصلیں ایسی ہیں کہ زمین میں دو دفعہ بوئی جاتی ہیں خریف کی کراپ ربی کی کراپ سال میں دو دفعہ کٹے گی ایک دفعہ خریف کٹے گی ایک دفعہ ربی کٹے گی گندم اور چاول اسی طرح کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سال میں تین دفعہ کٹتی ہیں کچھ کراپس ایسی ہوتی ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ کٹتی ہیں تو جتنی دفعہ فصل کٹے گی سال میں ایک دفعہ ذریعی زکاة سال میں ایک دفعہ نہیں کٹے گی کس وقت دی جائے گی ذریعی زکاة یا اوشر جتنی وقت جتنی دفعہ جب جتنی دفعہ فصل کٹے گی یا پھل اتریں گے اتنی دفعہ ذریعی زکاة دی جائے گی اور ذریعی زکاة کب دی جائے گی جس وقت فصل کٹے گی اس ہی میں سے دے دی جاتی ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے والا تصرف اور دیکھو اس کام میں زیادتی نہ کرنا خود کھانے میں اور خود اس مال کوڑا جانے میں انہو لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف پر ہماری بات پہلے وضاحت سے ہو چکی ہے اسی آج میں وضاحت سے بات نہیں کروں گی لیکن یہ دہرا لیجئے کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں خدود سے نکلتے ہیں اوورڈو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جسے سواری اور باد برداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آٹھ نر اور ماتا ہیں پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا سائبہ وسیلہ حام یہ خاص قسم کے جانور تھے یہ خاص قسم کے جانور تھے جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ مشکین مکہ ان کو جب یہ خاص ایک دیفنیشن پر یہ اونٹ یہ بکریاں یہ گائے وغیرہ ایک خاص دیفنیشن ایک خاص حالت پر پہنچ جاتے تھے تو مشکین مکہ ان کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد کرتے تھے نہ ان کو نہ ان کا دودھ دوتے تھے نہ ان کی اون وغیرہ اتارتے تھے نہ ان پر سواری کرتے تھے نہ سامان لاتے تھے نہ بارپرداری کرتے تھے نہ ان کو جوتتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئیں کا پانی وغیرہ نکالا جاتا تھا یعنی ان سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے ان کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کی کھیتوں ان کی گلیوں کوچوں کے اندر یہ کھلے دندناتے رہتے تھے یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو اسی طرح دو اونٹ کی قسم کے ہیں اور دو گائی کی قسم کے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائی کے پیٹ میں ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کے بارے میں تمہیں حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رخنمائی کرے یقین ان اللہ اسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے ان میں سے تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یہاں پر وہی فیرس جو ہم نے سورہ مائدہ میں سورہ بکرہ میں پڑی سورہ نعم میں وہ فیرس دورائی جاری ہے کون سے جانور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جانور کچھ پرندے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے جائز اور خلال کیے لیکن ان جائز پرندوں اور جانوروں میں سے بھی سب کے سب نہیں کھائے جا سکتے ان میں سے بھی خاص کیٹگری کے پیمانے کے اوپر جب کچھ پورے اتریں گے تو تب ان کو کھایا جا سکتا ہے وہ خون ہو یا وہ خنزیر کا گوشت ہو وہ ناپاک ہے یہ فسق ہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل فہرست پھر وہاں پہ دہرا دی کہ جو کھانے کے لئے حرام ہیں اور پھر اس میں سے لچک اور سہولت جن حالتوں میں پھر بشخش و مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ ناپ فرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ خد ضرور سے تجاوز کرے یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ آیت اور اس سے ملتی چلتی آیات کی وضاحت ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں کر چکے ہیں کہ کون سے جانور ہمارے لئے کھانے جو ہیں وہ جائز ہیں اور کون سے حرام ہیں کس انداز سے زبی اور اللہ کے نام کو لینے کے بعد ان جانوروں کو کھانا جائز ہے اور پھر مجبوری کی حالتیں کون کونسی مجبوری کی حالتوں میں کس طریقے اور کس ثابتے کے مطابق ان کو کھایا جا سکتا ہے جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنٹوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کے سرکشے کے سزا دی تھی ان کو اور یہ کچھ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور مجرموں سے تو ان کے عذاب کو پھیرا ہی نہیں جا سکتا یہ کیا معاملہ ہے یہودیوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ خاص کھانے کی چیزیں جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خلال اور جائز ہیں ان کی حرمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کونسی چیزیں کچھ چیزیں جو یہودیوں کے لئے حرام تھی اور مسلمانوں کے لئے خلال ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے اور ان کی حرمت کا انداز ان کی حرمت کا طریقہ اور ان کی حرمت کی وجہ اور سبب بیان کیا جا رہا ہے یہ بیان کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے سورہ علی مران میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ جب وہ عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر رسول اللہ علیہ وسلم کی آیات کے ذریعے ان کو سوالوں کا جواب دیا گیا تھا تو وہ مانے نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور آپ کا انکار کر کے گئے تھے پھر اس کے بعد ان کو مباحلے کی دعوت دی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے مباحلہ نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ کار سکھایا گیا تھا کہ ان کو اہل کتاب کو دعوت دو اور ان کو کیا دعوت دیا کرو کہ اہل کتاب آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان وہ باتیں جو مشترک ہیں کہ ہمارا اور تمہارا دین تو مشترک ہے اور وہاں پہ مشترکات جو ہیں ان کو ظاہر کیا گیا تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم فرشتوں کو مانتے ہیں ہم رسولوں کو مانتے ہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں ہمارا اور تمہارا دین تو بہت سے مماثرت بہت سے کومن چیزیں ہیں تو لہذا آل جاؤ ہمارے اور تمہارے دمیان میوچل پوائنٹس اور کامن پوائنٹس بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا تم اس کی طرف آ جاؤ اس پر سورہ الامران میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ عیسائیوں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور یہ تنقید کی تھی کہ ہمارا اور تمہارا دین کیسے کامن ہے کہ ہماری حرام کردہ کھانے کی چیزیں اور تمہاری حرام کردہ کھانے کی چیزیں فرق ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا تھا کہ نہیں تمہاری اور ان کی الہامی اور آسمانی کتابوں میں چیزیں حلال اور حرام ایک جیسی ہیں اور اگر تم اہل کتاب تم ہم نے اس دعوے میں سچے ہو تو جاؤ اپنی کتاب آسمانی کتاب لاؤ اور بتاؤ کہ کیا تمہاری آسمانی کتاب میں بھی ان کی حرمت کا حکم دیا ہے تو یہ مباہثہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ عیسائیت یہودیت اور اسلام کے اندر بہت سی کامن چیزیں ہیں تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی اور یہودیوں اور عیسائیوں نے جواب دیا کہ ہمارا دین کیسے کامن ہے ہمارا تو حلال حرام فرق ہے اور اللہ نے ان کی تنقید کا جواب دیا تھا کہ تمہارا حلال اور حرام فرق نہیں ہے تمہاری آسمانی کتابوں کے اندر وہی چیزیں حلال اور وہی چیزیں حرام ہیں جو قرآن میں حلال اور حرام ہیں اور ان کو چیلنج کیا گیا تھا جاؤ تورات اور انجیر لے کر آؤ اور دکھا دو کہ اگر تورات اور انجیر میں وہ چیزیں حرام بتائی گئی ہیں جن کو تم اوپر اپنے حرام کرتے ہو اور دین اسلام سے اپنے آپ کو فرق کرتے ہو اسی کا حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر کچھ چیزیں ایکسٹرا حرام تھی وہ کیا تھی اللہ نے فرمایا ناخنوں والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی یعنی گائے اور بکری کے جسم میں جو چربی ہے وہ بھی ان کے لئے حرام کر دی گئی تھی with exception of some چربی یعنی کچھ چربی ایسی ہے جس کو حرام نہیں کیا گیا تھا جو ان کی پیٹ کے ساتھ یعنی ریڈ کی ہڈی کے ساتھ آپ کو بتائے کہ ریڈ کی ہڈی کے جو مورے ہیں اس کے اندر حرام مغز کا کچھ content جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی حفاظت کے لئے اس کے گرد و پیش میں چربی موجود ہے اس چربی کو حلال رہنے دیا گیا تھا جو ان کی پیٹ کے ساتھ لگے یا ان کی آنتوں کے ساتھ لگیں آنتوں کے ساتھ بھی بہت سی چربی لگی ہوتی ہے اس کا بھی حلال چھوڑ دیا گیا تھا یہاں جو ہڈیوں کے اندر رچی بسی ہے ہڈیوں کے اندر جو گودہ ہے وہ بھی حرام وہ بھی حرام نہیں کیا گیا تو یہ تین قسم کی چربی جو ہے وہ ان کے لئے جائز رکھی گئی تھی بکری اور گائے کی باقی بکری اور گائے کے جسم کی واقعی ساری چربی اور ناخن والے جانوروں کا گوشت ان کے لئے حرام کر دیا گیا تھا یہ کچھ چیزیں جو یہودیوں کی شہودیوں کی شریعت میں حرام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس حرمت کی وجہ بتا رہے ہیں دو وجہان بتائی جا رہے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے خود سے خود اس کو حرام کر لیا کیسے حرام ہوا تھا اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتوں کی بنیاد پر یا تو اپنی طبعی ناپسندیدگی اور اپنی طبعی کراہت کی وجہ پر یا انہیں ویسے ہی کچھ جانوروں کا گوشت یا کچھ جانوروں کی چربی ان کو نیچرلی فطرتاً پسند نہیں تھی اور انہوں نے کھانا چھوڑ دیا طبعی طور پر فطری طور پر ان کی کراہت تھی ان کی ناپسندیدگی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور انہوں نے کچھ جانوروں کا گوشت کھانا انہوں نے کچھ جانوروں کی چربی وغیرہ جو ہے وہ کھانے چھوڑ دی تھی اور اس اپنے اس نبی کی سنت اس کو اپنے نبی کی سنت مان کر یہ خودیوں نے اپنے لئے وہ چیز حرامی کر دی یا دوسرا کچھ تفاثیر میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے جیسے آپ کو بتا ہے کہ جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے جسے ہم گاؤٹ کہتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا تیزابی مادہ یورک ایسٹ جب جسم میں بڑھ جاتا ہے تو اس میں وہ یورک ایسٹ جوائنٹس میں جوڑوں میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی بیماری جسے ہم گینٹیا کی بیماری کہتے ہیں یا جوڑوں کی بیماری یورک ایسٹ کی گاؤٹ کی بیماری کہتے ہیں اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کسی ایسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کسی جانور کا گوشت اپنے لئے حرام کر لیا تھا اور اس کو نبی کی سنت مان کر یہ خودیوں نے بھی اپنے لئے حرام کر لیا تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کچھ خاص جانوروں کا گوشت یا چربی نہ کھانے کا عمل اس قوم کو اس کو حرام کرنے کا ذریعہ یا وسیلہ یا سبب بن گئی اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی یہ کیسے سزا دی گئی تھی یہ قوم بہت ڈھیٹ قوم تھی بہت زدی قوم تھی یہ خودیوں کی قوم پیچھے ہم داستان پڑھ چکے ہیں ان کی زد اور ان کی ٹھٹائی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زدی اور اس ڈھیٹ قوم کو کچھ جائز کردہ چیزیں بھی ان کے لئے حرام کر دی اور یہ کیسے حرام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علماء ان کے جو دین کے بڑے بڑے پادری ان کے جو بڑے بڑے دین کے علماء ان کے جو راخب تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی اور ان کے علماء ان کے پادریوں ان کے دین کے راہبوں نے خود سے خود کچھ گوشت اور کچھ جانوروں کے گوشت اور جانوروں کی کچھ شربیوں کو حرام کر دیا یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا تھا لیکن قوم کو سزا دینے کے لیے ان کے عالموں ان کے پادریوں کے دلوں میں ڈال کر ان عالموں اور ان پادریوں کی تعلیمات کے ذریعے اور ان کے خلال اور حرام کی تجویز کے ذریعے یہ خودیوں پر یہ چیز حرام ہو گئی یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے پڑھا قرآن میں آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے راہبوں اپنے پادریوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو ابن ابی حاتم نے جو پہلے یہودی تھے اور یہودیت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جب حضرت ابن ابی حاتم نے یہ آئیت پڑھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے راہبوں اپنے عالموں اپنے درویشوں کو اپنے پادریوں کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو یہ قرآن نے کیا کہا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پادری تمہارے راہب تمہارے درویش جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے اور جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے خود سے خود تم اس کو حرام مانتے تھے ابن ابن حاتم نے کہا کہ ہاں تحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کو خدا بنانے کی بات ہے تو لہٰذا یہود کے علماء نے یہود کے درویش نے انہوں نے خود سے خود منگھڑت طریقے سے کچھ جانوروں کا گوشت اور کچھ جانوروں کی چربی کو حرام کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان کو ان حرام خود ساختہ حرام بہتان تراشی کے ساتھ حرام کیے ہوئے احقامات کو اس قوم کے لئے حرام رہنے دیا ان کی سرقشی ان کی بدتوں اور ان کی خدود اللہ سے تجاوز کی بنیاد پر لیکن طورات کے اندر ان کی حرمت کے احقامات موجود نہیں تھے یہ تین طریقے ہمیں تفسیر سے پتا چلتے ہیں جن طریقوں سے یہ خود پر ان چیزوں کا گوشت حرام ہوا اللہ سبحانہ تعالی یہ حقیقت بتانے کے بعد فرمانے کہ یہ باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ بالکل سچ ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری رب کا نامین رحمت وسیع اور مجرم اسے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا یہ مشرق لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اللہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا تھا یہاں تک کہ آخر کار ہمارا عذاب کا مزہ انہوں نے چک لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جیسے ہمارے سامنے پیش کرتے ہو تم تو محض گمان کے پیچھے چل رہے ہو اور نری قیاس رائیاں کرتے ہو پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت طرح حجت تو اللہ کے پاس ہے بے شک اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو حدایت پر جمع کر دیتا مشرقین کا یہ جملہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور ہم کسی غلط چیز کو حرام نہ ٹھہراتے مشرقین مکہ خود شرک کرتے تھے اور خود بدترین شرک کا اتقاب کرتے تھے اور اپنی شرک اور اپنی مشرقانہ رسومات اور اپنی مشرقانہ طریقوں کا پورے کا پورا الزام اور مارز الزام اللہ کو بنا دیتے ہیں نعوذ باللہ یہ رویہ شیطان کا رویہ ہے خود گناہ کرنا خود سرکشی کرنا خود نافرمانی کرنا خود اتاج سے رک جانا اور پھر اپنی اطاعت کی کمی اور اپنی سرکشی کا اعزام نعوذ باللہ اللہ پر ڈال دینا شیطان نے کیا تھا نا جب اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا تھا سب پریشتوں کو ساری کائنات کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے تو شیطان نے خود دانستہ طور پر سجدے سے انکار کیا تھا لیکن جب اللہ سبحانہ تعالی نے اسے پوچھا تھا کہ بتا تو ہے ہی بڑا یا تو نے بڑے بنے کی کوشش کی تھی تو نے اس کو سجدہ کرے اسے انکار کیوں کیا تو شیطان نے کیا کہا تھا بِمَا أَغْوَئِتَنِي اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نہ تو آدم بناتا نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا نہ میں سجدے کا انکار کرتا اپنی نافرمانی اپنی سرکشی اپنی اطاعت کی کمی کا پورے کا پورا اعزام شیطان نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ڈال دے یہ شیطانی طریقہ ہے اللہ کے فرما بردار اللہ کے اطاعت گزار بندے جب نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی نافرمانی اپنی نافرمانی میں اپنی کمی اور کتائی کا اطراف اپنی کمزوری کی شگل میں کرتے ہیں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں اللہ کے اوپر اپنے گناہ کا اعزام ڈال دینا یا اپنی نافرمانی کی وجہ ڈال دینا یہ شیطان کا طریقہ تھا اور یہی مشرقین مکہ یہاں کہتے ہیں نظر آتے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اپنی مرسی سے خود شرک کرتے تھے ان کے باپ دادا اپنی مرسی سے کرتے تھے اپنے باپ دادا کی اطاعت کر کے ان کی پیروے کر کے شرک کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے مشرقین مکہ جیسے جملے آج بھی نظر آتے ہیں ان جیسے رویہ آج بھی نظر آتے ہیں آج بہت سے لوگ اپنے دین کے آمال کی کمی اپنی فرما برداری اور عطاعت کی کمی اللہ کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں آپ نے سنے ہوں گے جملے اللہ توفیق دے گا تو میں بھی پانچ وقت نماز پڑھنے لگوں گی اللہ چاہے گا تو میں بھی قرآن سیکھنے سکھانے لگوں گی اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی پردہ کرلوں گی یہ کیا بات ہے اللہ چاہے گا تو میں قرآن پڑھنے لگوں گی کیا اللہ چاہتا نہیں کہ ہم پڑھیں اللہ تو چاہتا ہے بار بار قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتتبرون تم علم حاصل کرو علم کی پہچان علم کے حصول کی دعائیں اللہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھو حدایت کا ذریعہ سمجھاتا ہے بتاتا ہے اس کو پکڑو اس کو تھامو اس کو چھوڑنا اس کو نور کا ذریعہ بتاتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں وہ تو حکم دیتا ہے کہ ہم پڑھیں یہ کہہ دینا اللہ چاہے گا تو میں پڑھ لوں گی یہ کیا بات ہے اللہ چاہتا ہے خود نہ چاہنا خود نہ پڑھنا سستی کرنا کمی کرنا کتاہی کرنا کہلی کا شکار ہونا اور پھر کہنا کہ اللہ ہی نہیں نہیں چاہا نہیں ایسے معاملہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی نکاب کرنے لگوں گی اچھا اللہ کا حکم ہوا ہی نہیں ابھی سورہ حضاب آگئی سورہ نور آگئی یدنین علیہن من جلابی بہن آگیا ولہ یبدینہ زینا تہنہ اللہ ما زوحر منہ آگیا لباس و تقوی زالی کا خیر آگیا اس کے بعد ابھی اللہ کا حکم ہی نہیں ہو مزید اللہ کا کوئی حکم ہوگا کوئی خطر سال ہو کے چٹھی حکم کی میرے گھر میں آئے گی تو پھر میں پردہ کروں گی یہ ٹٹائی ہے یہ وہ زد ہے کمی خود کرنا کتاہی خود کرنا اور اس کو نعوذہ بللہ اللہ کے زمرے میں ڈال دینا یاد رکھئے گا جو جو کام مشکین سے شیطان نے کروائے تھے وہ ہر دور میں قیامت تک کرواتا رہے گا اور اس کو شگر کوٹڈ کر کے اس کو ملمہ سازی کے ساتھ کرواتا رہے گا اللہ ہمیں اس کی ملمہ سازی کو پہچاننے اور اس کے دھوکے اور اس کے غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے ان سے کہو حرام کیا ہے پھر اگر وہ شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہش کی پیچھے نہ چلو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخر کے منکر ہیں اور جو دوستوں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں جب حرال اور حرام کی حرمت کے حقامات کو چینج کیا جا رہا ہے تو اللہ زبانہ تعالی نے آگے کیٹیگوریکلی فرما دیا قل تعالی قتلو ما حرما ربکم علیکم آپ کہہ دیجئے تم آؤ قرآن پڑھنے والوں قرآن کے طالب علموں آجاؤ اب میں تمہیں بتاؤں تمہاری رب نے تمہارے پر حرام کیا کیا ہے اللہ تشکو بھی ہی شہیا اللہ نے پہلی چیز جو حرام کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو شرق حرام ہے شرق ایسے ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اس کے اختیارات میں اس کی عبادات میں چاروں طریقے سے شرق حرام ہے میں آپ کو باہر ہاں یہ بات بتا رہی ہوں کہ سورہ الانعام کا بنیادی مضمون توحید کے دلائل اور توحید کا اثبات اور شرقی نفی ہی ہے تو لہٰذا اللہ نے جو حرام کی ہے وہ پہلی چیز کیا ہے اللہ تشکو بھی شہیا کیوں ان الشرق لظلم نظیم شرق کیا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑا کناہ ہے تو پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے اللہ کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے ایک جگہ نہیں بار بار سورہ بکرا سورہ نسا سورہ نام سورہ لکمان سورہ بنی اسرائیل بھری پڑی یہ اللہ کے حق کے بعد پہلا حق کس کا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا آج اللہ نے پھر اپنے حق کے بعد والدین کا حق دیا اور اللہ نے پھر والدین کے حق میں معروف نہیں احسان کا حکم دے دیا دھورا لیجئے احسان کیا ہے احسان کیا ہے احسان وہ طریقہ اکار جب کوئی شخص دینے والے کو اس کے حق سے زیادہ دے دے دھورا لیجئے والدین کے بیسک حقوق نہیں دیے جا رہے اللہ حکم دیتا ہے ان کے حقوق سے زیادہ دے دو احسان وہ جب اپنے فرض سے بڑھ کے کیا جائے یہاں تو بھی اولادیں بیسک فرائز ادا نہیں کریں میرا رب حکم کرتا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرو حق سے زیادہ دینا فرض سے بڑھ کے کرنا محض رب کی رضا کے لیے کرنا احسان ہے اور محض اس شخص کو سکون اور راحت دینے کے لیے اس کو اس کو مطمئن کرنے اور کمفٹبل کرنے کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو یہ بھی احسان ہے مزید احسان کیا ہے احسان وہ رویہ جس میں حسنِ معاملات ہو جس میں حسنِ اخلاق ہو طرح سبحانہ تعالی والدین کے ساتھ پھر کیا کہتا ہے ان کو ان کے حق سے زیادہ دو اپنے فرض سے زیادہ کرو ان کو سکون اور راحت دینے کے لیے کرو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اور تمہارے والدین کے رویہ میں معاملات میں حسن ہونا چاہیے تمہارے اخلاق میں حسن ہونا چاہیے والدین کا حق کب تک ہے ان کی زندگی میں بھی ان کے مرنے کے بعد بھی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا حق ان کی وفات کے بعد بھی قائم رہتا ہے دلیل کیا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کوئی حق ہے ارے یہاں زندوں کے حق نہیں دیے جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت شدہ والدین کا حق بھی ایک نہیں دو نہیں چار حق بتا رہے فوت شدہ والدین کے حق چار ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ان کے حق میں دعائی بکشش کرو یہ پہلا حق ہے جو جائز وسیعت وہ کریں اس کو پورا کرو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ارے یہاں زندہ والدین کے حق نہیں دیے جا رہے زندہ والدین کے ساتھ قرابت داری اور زندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جا رہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کی تعلیمات فوت شدہ والدین کے رشتہ داروں اور ان کے قرابت داروں کے ساتھ صلح رحمی اور حسن سلوک کی تاقید کرتا ہے اللہ دین کی احقامات سمجھا دیں اللہ دین کی تعلیمات پر ایمان لانے کی توفیق اتا فرما دیں اور اللہ جو سکھایا ہے جو سمجھایا ہے اس پر عمل آسان کر دیں اللہ اس میں سابق قدمی اتا فرما دیں اور وہ پہ نسخہ بھی حدیث کا یاد رکھ لیجئے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اس کو زندگی میں ملال رہ گیا کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکا اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کوشش پوری صحیح اور پوری محنت کے باوجود بھی یہ ملال رہ ضرور جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ذاتیں ایسی ہیں یہ وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ انہوں نے جو جو کیا حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اب جو کچھ بھی کر لیں ان ذاتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے کندوں پر بٹھا کے حج کرانے والے کو کیا کہہ دیا تھا بیٹا جو کہتا تھا میں نے ماں کا حق دے دیا آپ نے اس بیٹے کو کہہ دیا تھا تو نے تو درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس اولاد کو یہ یہ ملامت رہ جائے یہ غم رہ جائے کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا اس کے لئے بھی میرا دین ناومیدیوں سے بچاتا ہے مایوسیوں سے بچاتا ہے اور خیر کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے اور بخشش کی دعا کو میرا دین بہت پسند فرماتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اولاد وہ اولاد جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی سرقشی اور نافرمانی کی اگر اس کی اولاد اس کی وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کرے تو اس اولاد کا نام نہ فرمابرداروں کی صف میں سے نکال کر فرمابرداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے گا کتا خوبصورت ہے میرے دین کا طریقہ کہ والدین کو جو واحد انام اور واحد توفہ والا اولاد دے سکتی ہے اس کی اپنی بخشش اور اپنی نجات کا ذریعہ بنا کے والدین کو وہ توفہ پہنچانے کا احتمام کر دیا اللہ ہم اس دین کی حکمتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرام کی اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے بھوک فکر و فاقہ ارے بھوکے مر جائیں گے اگر اقلا بچہ آ گیا یا اپنے پچھلے بچوں کو ویسا کھلا نہیں پائیں گے ویسا پلا نہیں پائیں گے ویسے اداروں میں پڑھا نہیں پائیں گے میں پھر دہر آ رہی ہوں ایچسن کالج میں نہیں پڑھائیں گے کانونٹ میں گرامر میں نہیں بھی پڑھائیں گے کسی کم تر درجے کے ادارے میں پڑھا دیں گے کوئی تھوڑا سا لباس کم امدہ پینا دیں گے لیکن اگلے بچے کا گلہ گھوٹنا یہ خط انکبیرہ ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ارے ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں ہم تمہیں بھی دیں گے رازق تو اللہ ہے اور پھر دہر آ لیجئے ہر آنے والا بچہ ایک مو اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے اس مو کو بند کرنا اور اس مو کو ختم کرنے کی بجائے ان دو ہاتھوں کی تربیت کی طرف اور ان کو پروڈکٹیو ہینڈز بنانے کی طرف اگر تودیو دی جائے تو وہ معاشرے کے بہت پروڈکٹیو اور بہت افیکٹیو مین پاور بن سکتے بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہیں چاہے وہ چھپی اعلانیہ بے ہیائی فہاشی اوریانی بدکاری زناکاری یا پوشیدہ طور پر جس طریقے سے بے بے ہیائی اور فہاش کام ہے اس کو خرام کیا جا رہا ہے اور کسی جان کو جسے اللہ کے محترم ٹھہرایا ہے اسے خلاق نہ کرو مگر حق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ہمیں فہرست بتا رہا ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے خرام کی ہیں سب سے پہلے خرام شرک شرک کے پردین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا پھر اولاد کو قتل کرنا خرام کیا گیا فخش کو حرام کیا جا رہا ہے اور پھر پانچوے سطح پر انسانی جان کی خرمت کو پامال کرنا جو ہے اس کو حرام کیا جا رہا ہے حدیث بھی تو کہتی ہے کہ تو ہر مسلمان کیلئے دوسرے مان کی جان مال عبرو کیسا حرام ہے جیسے وہ حرم کی خدود وہ خرمت والے دن اور وہ مہینہ تو لہٰذا آپ نے ذلحج کے موقع میں یہ حدیث کے الفاظ فرمائے تھے کسی جان کو قتل کرنا سوائے جس کو اللہ نے خلال کیا قتل قرآن اور حدیث کے حوالے سے کچھ حالتوں میں جائز ہے اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے کس کو قتل کرنا حلال ہے قساس قتل کے بدلے قتل قرآن میں قدیث میں کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں قتل کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ افراد کو اجازت نہیں ہے ایک انڈیویجنل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قساس خود لے وہ ریاست کی سطح پر عدلیہ کی سطح پر اس قتل کا فیصلہ ہوگا اور وہ ریاستی سطح پر حکومتی اور انصاف کی سطح پر یہ قتل کا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے قتل کی اجازت قساس یعنی قتل کے بدلے قتل دوسرا زنا اگر ایک شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو رجم سنگزار سٹوننگ ٹو دیت قتل کی اجازت شریعت میں خد ہے اسی طرح فتنہ فساد کرنے والا اسلامی ریاست میں فتنہ کرنے والا مرتد دین سے پھر کر اپنے دین کے پھرنے کا اعلان کرنے والا یہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کیا جا سکتا ہے but this again has to be at the state level ایک انڈویجیل یہ اقدام نہیں اٹھا سکتا ایک فرد واحد اسلامی ریاست میں کسی مرتد کو قتل نہیں کرے گا یہ حکومتی سطح پر اور ریاستی سطح پر کیے جانے والے فیصلے ہیں اسی طرح زنا کا ارتکاب کرنے والوں کو کوئی قبیلہ یا کوئی کوئی جرگہ جو ہے وہ ان کو زنا کی سزا پر ان کو سنگسار یا ان کو کوڑے لگانا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ عدلیہ کی سطح پر یہ حدود جو ہیں وہ رائج کی جائیں گی اور پھر قتل کرنا میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے آؤٹسائیڈ میدان جنگ نے حد پر امن تشمنوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہمارا دین امن کا دین ہے آشتی کا پیغام دینے والا دین ہے یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کیا کہ شاید دے کہ تم سمجھ بودھ سے کام لو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سورہ نسام میں ہم بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے ناب طول میں پورا انصاف کرو وعوف القیل والمیزان بالقسط قیل کہتے ہیں ناب کے طریقوں کو اور میزان کہتے ہیں طول کے طریقوں کو آپ کو بتا ہے کہ ہمارے میٹرک سسٹم میں بساوقات کچھ چیزوں کو نابا جاتا ہے جیسے کپڑے کو میٹر کے ذریعے نابا جاتا ہے اور بہت سے چیزوں کو طولا جاتا ہے اسی طرح لیکوڈ جو ہیں ان کو بھی ایک ناب کا پیمانہ ہوتا ہے جس میں اس کو ڈال کے اس کا پیمانہ کیا جاتا ہے اور بہت سے چیزوں کو طولا جاتا ہے جیسے ویٹ کے پیمانے ہیں کلو گرامز ہیں گرامز ہیں سونے کے لیے اس سے چھوٹے پیمانے ہیں لیکن ناب اور طول میں کمی نہ کرو اللہ سبحانہ تعالی اب یہاں پہ حرام کر رہے ہیں کس چیز کو ناب طول کی کمی کو سورہ المتففین میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت یہاں پہ حرام کیا گیا ہے ناب طول کی کمی کو اور ناب طول کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا یہ امر ہے خدا کا اللہ سبحانہ تعالی کے عوامر میں سے ہیں سورہ متففین میں اللہ سبحانہ تعالی نے وعید دی ہے وائل اللہ متففین وائل کیا ہے تباہی ہے حلاقت ہے بربادی ہے اور جخنم کی سب سے گہری کھائی ہے کن لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ دیتے ہوئے تھوڑا دیتے ہیں اور مال لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں یہ ناب طول میں ڈنڈی مارنے والے متففین کو خلاقت کی تباہی کی بربادی کی یا جہانم کی سب سے گہری کھائی کی وائی دی جاری ہے یہ ہے ناب طول میں کمی کرنا تجارتی معاملات میں بیمانی دھوکہ فراڈ کرنے والوں کے لیے یہ حکم یہاں پر اور سورہ متففین میں دیا جارہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عذاب رسیدہ بستیوں میں سے ایک بستی کو عذاب سے دوچار کیوں کیا گیا تھا وہ ناب طول میں کمی کرتے تھے حضرت شوائب علیہ السلام کی قوم یہ رہزنی بھی کرتی تھی اور یہ ناب طول کی کمی کرتی تھی اس لیے یہ عذاب سے دوچار کیے گئے تھے ان کے نبی نے ان کو اسی سے روکنے کا حکم دیا تھا تجارتی معاملات تجارتی معاملات اور بزنس ڈیلنگز کے اندر خود برد بیمانی دھوکہ فراڈ یہ سب اسی زمرے میں ناب طول کی کمی اور متوففین کے معاملے میں شامل ہیں حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے مال پیچ دیتا ہے تو سارے کے سارے تجارتی بیمانی کے معاملہ چاہے وہ ناب طول کی کمی ہے چاہے وہ ملاوٹ ہے چاہے وہ زخیرہ اندوزی ہے چاہے وہ بلیک مارکٹنگ ہے چاہے وہ خورڈنگ ہے چاہے وہ ناکس مال چھپا کے بیچ دینا ہے چاہے وہ ناکس مال جھوٹی قسم کھا کے بیچ دینا ہے اور چاہے ناکس مال پر زیادہ قیمت دے لینا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ تجارتی بیمانیہ ہیں اور یہ حرام ہیں اور ان سے رکنے کا حکم ہے ان کو کرنے والی قوم پر عذاب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جب بات کہو تو انصاب سے کہو وَإِسْقُلْ تُمْ بَات جب بھی کرو فَعْدِلُو عَدَلْ کرو وَلَوْكَا نَزَا قُرْبَا چاہے تمہارے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو عدل کی حوالے سے وضاحت سے بات ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن قرآن نے آج پھر تاقید کر دی کہ اپنی بات چیت اپنی ڈیلنگز اپنے معاملات میں بھی نائنصافی سے بچے رہو چاہے اس کی ذت تمہارے اپنے قرابتداروں اور تمہارے عشتداروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو بات کہنی ہے انصاف کی بات کہنی ہے اگر انصاف کی بات کہنے سے تمہاری بیٹی کو نقصان پہنچتا ہے بہو بیٹی کے درمیان عدل کرو بیٹے داماد کے درمیان عدل کرو بیٹی اور داماد کے درمیان عدل کرو بیٹی غلط کام کر رہی ہے تو عدل کی بات کرو اپنے داماد کے حق میں بات کرو بہو درست ہے بیٹا غلط ہے تو عدل کی بات کرو اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرو اپنے بہو کو سپورٹ کرو یہ ہے فاتلو عدل کرو چاہے اس کی زد تمہارے اپنے شداروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو یعنی اللہ کی عہد کو توڑنا بھی حرام ہے اللہ کے ساتھ عہد کون تھے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے آج پھر دھورہ لیجیے پہلا عہد دائرہ اسلام میں جب مسلمان داخل ہوتے تو پہلا عہد کیا کرتا ہے اللہ اب تیرے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کسی کو رسول اور علاہ نہیں بناوں گا یہ فاتہ ہے یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے قلمہ تیبہ پہلا عہد ہے دوسرا میں اب تیرے دین کی گواہی دوں گی میں تیرے دین کی گواہی دوں گی میں اس بات کی گواہی دوں گی کہ تُو اللہ ہے اور میں اس بات کی گواہی دوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے کیا ہے یہ وعدہ اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ میرا کھانا پینا لباس میرا بولنا چالنا میری عبادات میری نشست میری برخواست میری خوشی غمی میرے رسومات سب قرآن و حدیث کی گواہی دینے والے ہوں گے میں خوشیوں کے موقع پہ بھی اپنے طریقوں اور اپنے معاملات سے قرآن کی گواہی دوں گی اور میں اپنے غموں کے موقع پہ بھی سنت کے طریقوں کی گواہی دوں گی یہ ہے اشہد اللہ علیہ کا بادہ پھر ایک اور بادہ اللہ بندگی صرف تیری کریں گے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے اللہ عطاق صرف تیری کریں گے اللہ تیرے علاوہ کسی ولی اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے داتاں سے گنج بکش سے فیض عالم سے کسی سے غوث عاظم سے کسی سے مدد نہیں مانگیں گے صرف تجھ سے مدد مانگیں گے یہ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ کے اہتوں کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دیا کہ شاید تم نصیخت قبول کرو نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو دوسرے راستوں پر نہ چلو اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کیا شاید ہے کہ تم کچھ روی سے بچو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر خدایت اور رحمت تھی اور اس لیے بن اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے کتاب کونسی اب قرآن یہ ہم نے نازل کی ہے ایک برقت والی کتاب ہے بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بھائیت نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا تو اگر آپ پچھلی کچھ آیات کو دیکھیں تو رحم رحم کن کے شامل حال ہوگا آئیت نمبر 152 153 154 اب پھر 155 برطان ٹوٹتی ہے تو رحمون کی چاہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے چاہتے ہیں کہ رحمتِ الٰہی شامل حال ہو تو کیا کرنا ضرورت ہے تذکرون پھر تتکون پھر یومنون لَا لَكُمْ تُرْحَمُون رحمتِ الٰہی پانا چاہتے ہیں اللہ کے رحم کے مستحق ہونا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے قرآن کی آیات سے نصیخت اور یاد دہانی قبول کرنی ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا تقوی کرنا ہے اور تقوی اور ذکر کی قیفیت میں ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے ایسوں ہی پر اللہ کی رحمت اور ایسوں ہی پر اللہ رحمت رحم فرماتا ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب تو ہم نے پہلے سے دو گروہوں کو دی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھتے تھے اور اب تم یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راستروں ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور رحمت اور ہدایت آ گئی ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا یہ مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہے کہ اب تمہارے پاس ایک دلیل روشن آ گئی ہے ایک رحمت اور ہدایت والی کتاب اور اس کی تعلیمات آ گئی ہیں اب سب سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور اس سے مو مڑے گا قرآن اور حدیث کی تعلیمات جن کو پہنچ گئی ہیں اللہ ان سے بھی مخاطب ہے ان کو ماننے ان کو عمل کرنے ان پر ان کا جمنے سے اگر تم مو مڑو گے تو تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ظالم ہو انجام کیا ہے جو لوگ ہماری آیات سے مو مڑتے ہیں انہیں سرو گردانی کی پہداش میں ہم برطرین سزا دیں گے اب اتنا کچھ بتا دینے کے بعد ہر قرآن کے تعلیم کو بتا دیا کہ تمہارے پاس کتاب آ گئی تمہارے پاس رحمت اور ہدایت کے طریقے آ گئے تمہارے پاس قرآن اور حدیث کا علم آ گیا اس کے بعد اگر مو مڑو گے ان کو مان کر ان پر عمل کرنے سے انکار کرو گے تو اللہ کی نظر میں تم سب سے ظالم ہوگے تم سب سے بڑے گناہگار ہوگے ایسے گناہگاروں کا انجام کیا ہے بدترین سزا سب کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد کس چیز کے منتظر ہو کہ نہیں اب یہ سارا کچھ تمہیں پہنچ گیا کہ اگر ان تعلیمات پر ایمان اور عمل سے رکو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا اب what are you waiting for اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے تمہارے سامنے آ جائے یا تمہارا رب خوب سامنے آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ سری نشانیاں تمہارے سامنے آ جائے یاد رکھو جس دن تمہارے رب کی مخصوص نشانیاں تمہارے سامنے آ گئیں پھر کسی یا سے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جس دن فرشتے آ جاتے ہیں جس دن اللہ کی نشانیاں آ جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ تو موت کا دن ہوتا ہے یا عذاب کا دن ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نشانیوں اور فرشتوں کے منتظروں کہ وہ آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اور ہم عمل کریں گے تو یاد رکھو فرشتوں کی آمد کے بعد اور مجزات اور نشانیوں اور عذاب آنے کے بعد پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا وہ شخص جو پہلے ایمان نہ لائے ہو جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا مطلب کہ نہیں کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں کچھ چپا دیتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں کچھ نہیں سیکھتے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر عمل نہیں کرتے وہی ہے نا جن لوگ نے سورہ بکرہ میں کہا تھا یہ کیا طریقہ بنا لیا ہے کیا تم قرآن کے بیعظ اسو پر عمل کرتے ہو اور بیعظ اسو کو چھوڑ دیتے ہو کیا سزا بتائی تھی جو قرآن کے بعض حصوں کو پکڑے گا اور بعض حصوں کو چھوڑے گا یہ ٹکڑے ہم مانیں گے نماز روزہ زکاة حج کے ٹکڑے تو ہم مان لیں گے لیکن یہ باقی کے ٹکڑے ہم مان نہیں سکتے لباس کے سود کے یہ قرآن کے حصے ہم مان نہیں سکتے تو یہ جو لوگ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے سورہ بکرہ میں اللہ نے ان کا انجام بتایا تھا ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی اور آخرت کے دن ان کو میں بدترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا وہ گرو گرو بن گئے ہیں یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں کیا سکھایا جا رہا ہے قرآن کے طالب المنگوں کو کہ تم فرقوں کے ساتھ دھڑوں کے ساتھ گروہوں کے ساتھ لوبیز کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں فرقہ واریت کے ساتھ فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں مسلک پرستی آئمہ پرستی تقلید کے نام پر گروہوں کا بنانا فرقوں کا بنایا جانا تمہارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں وہ جو اس کے ساتھ فرقہ واریت کے ساتھ اور مسلک اور دھڑوں کے ساتھ کام کرتے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورت ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تم فرقہ واریت سے الگ ہوگے اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیوں جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گناہ جرے قرآن میں تذکرہ یہاں اور اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہے لیکن یہ نعمت کب دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر جب اور ان آماز سے نوازا گیا تھا تو ان نعمتوں میں سے ایک توفہ ایک حدیہ شبہ میراج کے موقع پر یہ بھی تھا کیا کیا تھی ہاں کیا تھا آپ کو وہ دو نور دیے گئے تھے سورہ الفاتحہ اور سورہ البکرہ کی آخری دو آیات پھر آپ کو یہ خوشکبری دے دی گئی تھی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول چھوک نسیان کے معاملات میں پکڑ نہیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں دے کر گھٹا کر پانچ بنا کر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ پانچ ہی تمہاری کیا ہیں پچاس کے برابر ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر یہ وعدہ بھی کر دیا گیا تھا کہ امت کے افراد جب کوئی ایک نیکی کریں گے تو کم از کم اجر کتنا ہے دس گنا تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو شبہ میراج کے موقع پر دی گئی اور قرآن کی اس آیت میں اس کی تصدیق کر دی گئی کہ جو شخص اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر کتنا ہے کم از کم دس گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرام ان کا تو بھی ان کو یہ لکھنے کا طریقہ نیکیوں کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا نا کیسے دوران لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکیوں کے حوالے سے اور نیکیوں کی قطابت کے حوالے سے کیا طریقہ ہے پرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کرنے کا احرادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو جب میرا بندہ نیکی کا عمل کر دیتا ہے اسی آیت اور شبہ میراج کے وعدے اور شبہ میراج کے انام کے مطابق جب میرا بندہ نیکی کا کام کر دیتا ہے تو کم از کم دس نیکیوں کا عجر لکھ دو یہ تو کم از کم عجر ہے ہر مسلمان جب اللہ کی رضا کیلئے نیکی کرتا ہے تو اس کو کم از کم دس گناہ عجر لکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کوئی حد ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا عجر کتنا کہا ہے سات سو گناہ رمضان میں ہر نیکی کا عجر ستر گناہ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بساوقات نیکی کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑھا کر دیتا ہے اور بساوقات کوئی ایک چھوٹی سے نیکی خجور کی اللہ کی راہ میں دیا ہے ایک خجور کا ٹکڑا جہانم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو absolutely نیکی کا عجر کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جتنا خلوص زیادہ ہوگا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا جتنی quantity نہیں quality زیادہ ہوگی اور جتنی قربانی اللہ کے رضا کے نزدیک زیادہ ہوگی جتنا عمل سنت کے زیادہ قریب ہوگا وہ ساری چیزیں اس کی عجر کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں گی تو minimum عجر جو ہر نیکی کے لیے دیا جاتا ہے وہ دس گناہ ہے جو بدی لے کر آئے گا عدل کا تقاظہ کیا ہے بتائیں عدل کا تقاظہ انصاف کا تقاظہ کیا ہے ہر نیکی کے لیے کم از کم دس گناہ عجر ہر برائی کے لیے کم از کم کتنا عجر ہے کم از کم دس گناہ برابر عدل کا انصاف کا تقاظہ تو یہ تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا رحمتی غالب لا غزبی کہ قیامت تک میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی اور یہ اس کی غالب رحمت کا تقاظہ دیکھ لیجئے کہ نیکی کرنے والا ابھی نیکی کرتا نہیں ہے ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی آپ دل میں یہ نیت کرتی ہیں نا کہ میں نے بس اب فلاں کو اچھا مشورہ دینا ہے میں نے فلاں کے جا کے غم اور دکھ میں اس کے آنسوں پوچھنے ہیں میں نے فلاں کی عیادت کرنی ہے بس میں نے آج سے نا روز ہی اپنے ساس کی پاؤں دباکے سونے یا میں نے روز ہی رات کو اپنے شوہر کے پاؤں دباکے سونا کرنا ہے یہ نیت کی ہے صرف ہر نیکی کے عجر نیت پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب عمل ہو جاتا ہے تو کم از کم دس گناہ عجر اب ادھر گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہ ہے میرے رب کی غالب رحمت یہ ہے رحمتی غالب على غزبی میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے یہ الرحمان ہے اور پھر جب گناہ کر دے تو کتنا لکھو برابر دس گناہ نہیں برابر ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور ہمیں حدیث ایک اور موقع پر یہ بھی بتاتی ہے کہ فرشتوں کا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ تو ایک لکھنا ہے عمل ایک گناہ کا لکھنا ہے لیکن لکھنا چھے گھنٹے کے بعد ہے کہ اگر کہیں وہ تائب ہو کر پلٹایا چھے گھنٹے کے اندر اندر اسے اپنی کمی اپنی کتاہی اپنی گناہ اپنی نافرمانی اپنی سرکشی کا احساس اور ندامت ہو گئی اس نے استغفار کر لیا اس نے توبہ کر لیا تو اس کا عمال نامہ صاف ہوگا پھر کچھ بھی نہ لکھ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم کیا کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا وہ مشکوں میں سے نہیں تھا کہو کیا کہو قُلْ عِنَّ صَوْعَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَوَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ یہی ہے توحید کا عقیدہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کیلئے یہی ہے ذات میں صفات میں اختیارات میں عبادات میں توحید کا طریقہ اور شرک کی نفی میں جیوں گی تو اللہ کے لئے میں مروں گی تو اللہ کے لئے میری جینے کی رسومات ہیں تو اللہ کے حقامات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیں میری مرنے کی رسومات ہیں میرے مرنے کی رسومات ہیں تو میرے سارے مرنے کی رسومات جو ہیں وہ بیدات اور مشکانہ طریقوں پر نہیں مرنے کی رسومات بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور سنت کے طریقوں کے مطابق ہیں میری نماز رب کی رضا کے لیے ہے میرا روزہ میری قربانی میرے بھوک پیاس انفاق کی قربانیاں سب اللہ کی رضا کے لیے اور کیا ہے لا شریک لہو میں اپنی ان تمام چیزوں میں کسی اور کو اللہ کی ذات کے علاوہ شریک نہیں کروں گی و بزالک عمر تو مجھ اسی چیز کا حکم دیا گیا وَأَنَا اَنَا وَلُ الْمُسْلِمِينَ یہ ہے اسلام کا طریقہ اور میں پہلا مسلم ہوں میں پہلا مسلم ہوں یہ جو پہلا مسلم ہونے کا طریقہ ہے اَنَا اَنَا وَلُ الْمُسْلِمِينَ یہ بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ مشکل بھی ہے آج دنیاوی زندگی میں اپنے سوشل سیٹ اپ میں اپنے گھرے لئے زنزام میں اپنی برادری کے اندر ہمارا کیا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کے پوئینیرز بن جائے to be the first with everything ہونے پہ دل کرتا ہے یہ فیشن یہ تو میں نے شروع کیا تھا یہ طریقہ یہ ریسپی اس کو تو نہیں آتی تھی اس کو تو میں نے سکھائی تھی دیورانی جیتھانی اچھی سی brownie bake اس کو تو میں نے سکھائی تھی اس کو تو نہیں آتی تھی ہا نا ماشرے میں دل کرتا ہے اپنی سوسائیٹی میں دل کرتا ہے اپنی برادری میں دل کرتا ہے ہم first with everything ہو جائے یہ پرنٹ پہلے میں نے پہنا تھا میں نے اس نے آپ کو داستان سنائی تھی نا پرنٹ پہلے پہننے کی داستان کوئی دوسرا پرنٹ بعد میں پہن لیتا ہے تو وہ ٹینشن ہونے شروع ہو جائے میرے والا کسی اور نے پہن لیا میں کسی اور کا پہنا ہوا کیوں پہنوں دنیا کے نورمل زندگی میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں ہم سب سے پہلے ہوں ہر کام کا آغاز کرنے والے ہم ہو to be the first with everything لیکن یہ دین کے معاملے میں رویہ فرق ہے میں پہلی پھر تو میں اکیلی ہو جاؤں گی پھر میں اکیلی مزاک اڑائی جاؤں گی پھر میں اکیلی ستائی جاؤں گی نہیں میں اکیلی نہیں پہلی ہو سکتی ذرا برادری میں دو تین اور سہیلیاں ایک دو اور کسنز میں رسال شامل ہو جائیں گے پھر ہم دونوں مل کے نکاب کریں گے پھر زندگی آسان ہو جائے گی نہیں شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے انا اول المسلمین پہلوں کی جو قدردانی ہے وہ بات والوں کی نہیں ہوا کرتی دین میں پہلا ہونا دین میں سبقت لے جانا اپنے برادری میں اپنے گھرانے میں شریعت کے عقامات کی اطاعت کرنے والا پوینئر بن جانا یہ اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے ظاہر ہے پہلا جو قربانی دیتا ہے پہلا جو مخالفتیں برداشت کرتا ہے پہلا جو اپوزیشن زبزوب کرتا ہے وہ بعد میں آنے والے نہیں کرتے جتنی قربانی زیادہ اتنا عجر زیادہ جتنی تکلیف زیادہ اتنا اللہ کے ہاں قدردانی زیادہ جتنی مخالفت زیادہ برداشت کی اتنا اللہ قدردانی زیادہ کیا خیال ہے بارش کا پہلا قطرہ بعد والے قطروں جیسا ہوتا ہے بارش کا جب پہلا قطرہ آتا ہے یہ بارش کی کچھ پہلی بوندیں آتی ہیں چاہے بعد میں کتنی بارش آئے لیکن جو بارش کے پہلے قطروں کی قدر ہوتی ہے وہ باد والوں کی نہیں ہوتی پہلا قطرہ برستا ہے ایسی پیاسی زمین اس کو پورے کا پورا سمو لیتی ہے ہے نا اور پہلا قطرہ جب بارش کا آتا ہے تو کتنی بھینی بھینی خوشبو کتنی بارش بعد میں آئے لیکن اس پوری موسلہ دھار بارش کے ساتھ وہ خوشبو نہیں پھیلتی جو بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ پھیلتی یہی سکھایا جا رہا ہے اپنے اپنی بستی میں اپنے گھرانے میں اپنے اپنے فیملیز کے اندر یہ بارش کے پہلے قطرے بن جاؤ بارش کے پہلے قطرے بن جاؤ انا اول المسلمین یہ کا مشکل ضرور ہے شریعت میں اللہ کے احقامات اللہ کے خدود اللہ کے قیود اللہ کے عمر اللہ کی نہیں کی اطاعت کرنے میں پہلا ہونا یہ مشکل ضرور ہے لیکن جو یہ مشکلات کے مرحلے تیہ کرتے ہیں اللہ قدردان ہے اللہ اس کو حجر اور ثواب بھی اتنائی دینے والا ہے اللہ نے دین کے اندر داخل ہونے کا طریقہ سکھایا وَنَا اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ یہ وہی ہیں جو مومنوں کی صفت ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَةَ لَائِمْ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے وہی اول المسلمون ہو سکتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے کہو کیا میں اللہ کے سوا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کرلوں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص کو جو کچھ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بوجھ اٹھا کے کہاں جانا ہے پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے رب کی طرف پلٹنا ہے وہ کیا کرے گا وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تمہیں سے باز کباز کے مقابلے میں بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی آخری آیات میں آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بلکہ آیت 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک قائدہ اور اپنی ایک سنت اور ایک طریقہ سمجھایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر درجے دیتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کو درجے میں فضیلت کیوں دیتا ہے لیا بلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے فی ما آتاکم یہ دنیا کیا ہے خالق الموتا والحیاتا لیا بلوکم آئیوکم احسانو آمالا اسے زندگی موت کا یہ کارنامہ کیوں بنایا تھا تاکہ وہ ہمیں آزمائے آزماتہ کیسے ہے اللہ بتا رہا ہے کہ میں درجات میں فرق کر دیتا ہوں میں سب کو برابر نہیں دیتا کسی کو درجے میں بلاند کرتا ہوں کسی کو کسی درجے میں کم تر رکھ دیتا ہوں اور یہ آلہ اور ادنا یہ کم تر اور بر تر کا فرق اصل میں تمہاری آزمائش ہے ویسے تو اللہ آدل ہے اللہ مالک یوم دین قیامت کے دن تو کرے گا عدل دنیا کی زندگی کو اس نے بنایا ہے امتحان کا آزمائش کا آزمانے کے لیے پرکھنے کے لیے وہ رب دنیا میں سب کو برابر نہیں دے دیتا اگر سب کو برابر دے دیا جاتا تو پھر پھر آزمائش کا ہی کی ہوتی یہی تو آزمائش ہے کسی کا درجہ بلند اور کسی کا درجہ کم کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم کیونکہ یاد رکھئے گا جب یہ کم زیادہ ہوتا ہے ملنا اور محروم ہونے کی کیفیت ہوتی ہے تب ہی قدر بھی تب ہی آتی ہے اور امتحان بھی تب ہی ہوتا ہے کیا خیال ہے نعمت کی قدر کب آتی ہے جب نعمت کی محرومی ہو تو نعمت کی قدر آتی ہے تو دو معاملات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کو مساوی اور برابر تقسیم نہیں کیا ایک تو نعمت کی قدردانی اور شکر کے لیے اور دوسرہ امتحان اور آزمائش کے لیے نعمت کی قدردانی اور اطراف کے لیے نعمتیں مساوی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیانس لگتی ہے تو پانے کی قدر ہوتی ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی قدر ہوتی ہے مالی تنگی نظر آتی ہے یا مالی تنگی ہوتی ہے تو مال کی قدر آتی ہے بیماری آتی ہے تو صحت کی قدر ہوتی ہے بڑھاپا نظر آتا ہے تو جوانی کی قدر آتی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو لہٰذا یہ جو فرق فرق چیزیں ہیں یہ فرق حالتیں اور یہ امتیازات اللہ سبحانہ تعالیٰ ارے دھوپ ہے تو چھاؤں کی قدر ہے اگر ہر جگہ چھاؤں ہوتی تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہوتی تو لہٰذا یہ فرق فرق حالتیں اللہ نے رکھی اس لیے ہیں کہ نعمتوں کی قدر ہو اور بندہ اللہ کا شاکر اور ذاکر بندہ بنے اور نعمتوں کی غیر مساوی تقسیم کی دوسری حکمت اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ غیر مساوی اور برابر تقسیم کے علاوہ تقسیم کر کے آزمائے نعمتوں کی کمی بھی آزمائش ہے نعمتوں کی کسرت بھی آزمائش ہے اور ویسے یاد رکھئے گا مال یا نعمتوں کی کسرت رب کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے بس اوقات لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کسی کے پاس مال بڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے ساتھ اللہ بڑا راضی ہے یاد رکھئے گا مال کی کسرت نعمتوں کی کسرت دنیا کی چیزوں کی کسرت یہ رب کی رضا کا پیمانہ نہیں اور بس اوقات مالی تنگی یا دنیا کی نعمتوں کی کسرت میں کچھ لوگ ناؤمید اور مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے تھب ہی مجھ پر اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا یہ بھی کوئی معاملہ نہیں نعمتوں کی کمی نعمتوں کی قلت یہ رب کی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے ضروری اور نعمتوں کی کسرت بھی رب کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے that is totally a different chapter نعمتوں کی کسرت یا نعمتوں کی کمی رب کی رضا کا اور ناراضگی کا پیمانہ نہیں اس کی آزمائش کے پیمانے ہیں کسرت سے بھی آزمائش رہا ہوتا ہے اور کمی سے بھی آزمائش رہا ہوتا ہے دونوں آزمائش ہیں اور ہمارے معاشر میں کیا ہر دور میں ہی لوگ نعمتوں کی کمی کی تھی اور آزمائش کی قیفیت کو سمجھتے ہیں نعمتوں کی کسرت کو آزمائش نہیں سمجھا جاتا اور یاد رکھئے گا میں تو ہمیشہ یہ بات یہی کہتی ہوں کہ اصل میں نعمت کی کسرت زیادہ بڑی آزمائش ہے کیوں کیونکہ ایک تو عائش میں یاد خدا کی بھول جانے کا امکان بھی زیادہ ہے اور دوسری بات نعمتوں کی کسرت سے جو آزمائیا جا رہا ہوتا ہے بسہ اوقات کیا اکثر اوقات اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں آزمائیا جا رہا ہوں جس کو نعمت کی کمی سے آزمائیا جا رہا ہے تکلیف سے آزمائیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں آزمائیا جا رہا ہوں لیکن جس کے پاس نعمتوں کی کسرت ہے شاید وہ اس بات پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہے کہ میرا رب راضی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں آزمائیا جا رہا ہوں مجھے پتہ ہیں اب کونسی آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے جس کو پتا ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں یا جس کو پتا ہی نہیں کہ میں آزمایا جا رہا ہوں کس کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے کونسا سٹوڈنٹ زیادہ اچھے نمبر لیتا ہے جس کو پتا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے میں آپ کو چار سوال لکھ کے دوں ادھر والوں کو تو پتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے اور اس پر مارکنگ ہونی ہے اور ادھر والوں کو پتا ہی نہیں کہ یہ سوال ٹیسٹ ہے اور اس پر مارکنگ ہونی ہے اچھی پرفارمنس کس کی ہوگی جن کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ ہے اور مارکنگ ہونی ہے ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی اور جن کو میں نے صرف یہ کہہ دیا آپ کو کل چار سوال ملیں گے اور اپنے جس حل کرنے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہے کیا وہ کامیاب ہوں گے یا جن کو پتہ ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہے وہ کامیاب ہو رہے تو اب یاد رکھئے کہ نعمتوں کا ملنا نعمتوں کے چھننے سے زیادہ بڑی آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے میں بلند درجے دیتا ہوں لیبلوکم فی ما آتاکم میں تمہارے درجات بلند کرتا ہوں تمہیں کچھ نعمتوں میں قسرت دیتا ہوں تاکہ میں آزماؤں نعمتوں کی قسرت درجات کی بلندی کی آزمائش ہے اور اللہ آزمار ہے کسی کو مال میں درجہ دے کر آزماتا ہے مال کی قسرت آزمائش ہے مال میں زیادہ درجہ دے کی وہ آزماؤں کے کیا دیکھتا ہے مال کسیر دے کر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ تقبری میں تو نہیں پڑ جاتا کہ یہ عیش میں یاد خدا کو تو نہیں بھول جاتا مال کسیر ہونے کی وجہ سے وہ تقبر ہو کر اپنے زورے بازو پہ تو نہیں کبند کرنے لگتا مال زیادہ دے کر وہ آزمارہ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھی شکر کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے مال کسیر دے کر وہ آزمارہ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں اسی مال کے چکرمی تو نہیں پڑ جاتا مال کسیر دے کر وہ عزماتا ہے اب مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے یا میری مرضی سے استعمال کرتا ہے مال کسیر دے کر وہ عزماتا ہے مال کو کچھ میرے رستے میں استعمال کرتا ہے یا ساری اپنی دنیا پر لڑھا دیتا ہے یہ عزمائش ہے کچھ کو مال زیادہ دے کر عزماتا ہے پھر کسی کو حسن زیادہ دے کر عزماتا ہے کسی کو علم زیادہ دے کر عزماتا ہے کسی کو عوضہ اور اقتدار دے کر عزماتا ہے حسن دے کر عزماتا ہے اس حسن پر اکڑنے تو نہیں لگتا اطرانے تو نہیں لگتا اس حسن پر اس قد کاٹ پر اس جسامت پر اس حیت اس ساخت پر اللہ کا بھی شکر کرتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس حسن کو اللہ کی بتائیوی خدود اور قیود کے مطابق رکھتا ہے کہ نیاد رکھے گا حسن بہت بڑی عزمائش اور حسن کی عزمائش میں ایک عزمائش یہ بھی ہے کہ اس حسن کو چھپا چھپا کے بچا بچا کے جس حدود اور قیود میں اس حسن کی اجازت دیتا ہے رب اس حسن کو وہاں دکھاتا ہے یا سارے معاشرے کو دکھاتا پھرتا ہے علم عزمائش علم میں بساؤکاد بلند درجہ دے کر عزماتا ہے علم میں درجہ دے کر عزماتا ہے کہ اس علم کی وجہ سے کہیں گھومنڈی تو نہیں آ گیا اس علم میں اللہ کا شکر کیا اللہ کا ذکر کیا علم بن کر کے نہیں کیا اس علم کے بعد عامل بھی بنا کے نہیں بنا اس علم کو لوگوں تک پہنچایا اور اس علم تو خود عمل کیا کے نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پانچ سوالوں میں سے آخری سوال کیا ہے قیامت کے دن وہ جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا تو لہٰذا اللہ ان تمام چیزوں کے ساتھ آج کا ایک عملی کام ہے ہم سب اپنی زندگی کے حالات سب کے زندگی کے حالات متفرق ہیں بہت چیزیں بہت سو کے پاس نہیں ہوں گی لیکن اللہ نے سب کو کسی نہ کسی چیز میں فضیلت ضرور دی ہوگی کسی کو مال زیادہ دیا ہوگا کسی کو حسن زیادہ دیا ہوگا کسی کو علم میں فضیلت دی ہوگی کسی کو اللہ نے اہدے میں فضیلت دی ہوگی کسی کو اللہ نے حسن میں فضیلت دی ہوگی کی تو لہٰذا وہ دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے کن کن چیزوں میں بلند درجہ دیا ہے اور پھر اپنا رویہ دیکھئے گا کہ کیا میں اس بلند درجہ کو اپنی آزمائش سمجھتی رہی ہوں اور اس آزمائش پر پرچہ حل کرنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث نے سکھایا کیا میں اس آزمائش کے پرچے کو قرآن اور حدیث کے آزمائش کے پرچے کے طریقے کے مطابق حل کرتی رہی ہوں اگر نہیں تو استغفار کیجئے گا استغفار کیجئے گا نادم ہو کر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے رب کی طرف پر لٹائیے گا ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم جاننی سبورا و جاننی شکورا و جاننی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناس قبیرہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخاتیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین